انویڈیا کا سٹاک اس قطر ہائیلی اوہر ویڈیو دے اس پہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے بیسیکلی اے آئی اس دی بز ورڈ رائیٹ ناو اور ہمیں پتا ہے کہ انویڈیویشن جب ہوتی ہے تو اس پہ کافی کپیٹل جو ہے وہ انویڈس کے آتا ہے لیکن دو چیزیں مختلف ہیں ایک کہ جو اے آئی ہے جو ڈیولپنٹ ہے جو تکنالوجی ایولویشن ہے وہ تو آف کورس ہونی ہے اور اس میں گروہ بھی ہونی ہے لیکن کسی کمپنی کا سٹاک اس حساب سے بول بن جائے that is a completely different picture آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ پتا ہوں گا کہ انویڈیا کس قطر ہائیلی اوہر ویلیو سٹاکتا اور کیوں آپ کو اس سے ابھی دور رہنا ہے ریکارڈ کے مطابق اس وقت انویڈیا کی جو اینول سیلز ہے وہ تقریباً 38 بلین ڈالرز بنتی ہے اور اگر اس کو ہم کمپیر کریں جو بک فورز ہیں جو کے ٹاپ ٹیر میں آتے ہیں ٹھلین ڈالر بکٹ کپ کے حوالے سے وہ ہے میکرسوفت، گوگل، اپل اور ایمازون ان کا جو انویل سیلز ہے وہ between 200 and 500 بلین ڈالرز پر یر ہے تو کہاں 500 بلین ڈالر اور کہاں 38 بلین ڈالر from انویڈیا اور اس وقت جو سٹاک ان کا انویڈیا کا ٹرےڈ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے 38 تائمز آف اٹس سیلز and 200 تائمز آف اٹس ریبینیو keep in mind revenue is the biggest one of the biggest parameter we should always look into plus the profits as well تو 38 times sales 200 times revenue یعنی کہ کوئی بھی جب بائی کر رہا ہے وہ یہ خوب کر رہا ہے کہ امید ہے کہ انویڈیا جو وہ اتنا گروہ کر جائے کہ اس وقت جو اس کی اپنی ارنیگ ہے اس کی ارنیگ 200 times ہو جائے in the next 5 years or so that is a big bad guys because ہمارے ہمارے ریسنڈی ایسی کامنی نہیں دیکھی جو کہ 200 times of its revenue trade کر رہی ہو تیسلا کے ساتھ similar situation تھی جب اس نے 1 trillion dollar کا market cap reach کیا تھا 2021 میں لیکن اس وقت جو تیسلا کا stock تھا وہ 30 times اپنے sales کے حساب سے trade کر رہا دیو کہ highly over value تھا اس کے بعد کیا ہوا bubble میں سے ہوا نکلی اور stock جو ہے وہ 70% ڈاؤن ہو گیا اور اس وقت وہ 5 times its sales trade کر رہا ہے جو کہ سمجھ مہنے والی بات ہے 30 times sales way of the chart ٹھیک ہے تو اسی طرح nvd کے ساتھ بھی یہ ہوگا کیونکہ technology جب evolve ہوتی ہے نئے technology market تو ہر کوئی جو ہے اس کیلئے hype میں involve ہو جاتا ہے لیکن over time جب technology grow ہوتی ہے new competitors آتے ہیں تو پھر وہ بھی similar products لے کے آتے ہیں market میں اور اس کی ویسے competition بڑھتا ہے prices نیچے آتی ہیں اور پھر لوگوں کے پاس choice آتی ہیں ٹھیک ہے ابھی nvd is the only vendor جو کہ gpu chips بنا رہا ہے لیکن over time i can guarantee you there will be a ton of vendors available in the market in the next 5 years تو اس وقت پھر اس stock میں سے ہوا نکلے گی اور یہ اپنی جو normal range پی ریشو کی around 30s اور میبی 20s times its earning اس پہ آ جائے گا تو پلیز اگر آپ nvd کا stock buy کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنے لگے ہیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ آپ کو shock لگے گا جب اس کا bubble پھٹے گا ہو سکتا ہے نہ بھی پھٹے لیکن most likely پھٹے گا کیونکہ history میں ایسا ہی ہوا ہے تو یہ کوئی انہو کی چیز نہیں ہے تو اس لیے پلیز treat with careful strategies and make sure you protect your financial future thank you پچھنے دے یہ ویڈیو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب رکھیجئے اور میں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو ملتا ہوں thank you